سلام علیکم ایوریون میں بیراج جنید آج ایک بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں دیکھنے میں تو آپ کو یہ کچھ الگ سا لگ رہا ہوگا یہ ہے ہماری پاس بینگن کا رائتہ اب تو ہم اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے ڈے ٹائم میں آپ اس کو ایزیلی روٹی کے ساتھ چپاتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف کھروے کے ساتھ چیزے کی طرف دیکھا ہالکاروب لیتار ہے دہی میں ایک چمچ پسیوی لال مرچ اور ایک چمچ میں چاٹ مسالہ شامل کرنا ہے اور ہزبے سرورت نمک ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیا ہے ہم میں اپنا بغھار تیار کروں گی اور وہ میں اس دہی میں بغھار لگا دوں گی ساتھ ہی ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں پہ بینگن فرائے ہو رہے ہیں سارے میں بینگن فرائے کر کے رکھ لوں گی جو میرے پاس ایک شفٹ کے اور بچے ہوئے پھر ہم اس کی لیئرنگ کریں گے اچھا ہم بغھار اس دہی میں کچھ لوگ پورا لیئر لگا کے پھر بغھار دیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ بغھار اندر تک دہی میں نہیں جاتا میں اسی دہی میں بغھار لگا دوں گی کٹی اس کا سابت لال میں زیرا اور کڑی پتے کا تاکہ یہ پورے دہی میں جو بغھار ہے وہ اچھے سے اس کی اروما جو ہے وہ مکس ہو جائے یہاں پر میں یہ تیل میں ایک لہسن کا جوا تھوڑی سی بلکل ایک چپکی کلونچی تھوڑا سا زیرا اور کڑی پتہ تھے چوبارہ جاتا ہوتا تھے اور میرے روز لے کٹی اور اس روز لیا میں موجود ہیں اس کو بگھار لگا دینا ہے وہ اپنے تیل میں بہت پیاری سے خوشبہ رہی ہے کیونکہ میرا فیورٹ ہے کڑی پتہ میرا فیورٹ پات ہوتا ہے ہر کھانے کا کھا ہے میں میں نے اس میں ایک چھٹی کلونجی بھی شامل کیا وہ ایڈشنل ہے اگر آپ چاہے تو یوز کریں نہیں تو نہیں کیونکہ کلونجی کے بری شمار فوائد ہیں ایک دش میں اپنا دہی لیا ہے جس میں میں نے بگاڑ لیا کے رکھا ہوا تھا اب جو میرے پاس یہاں پر بہنگان ہے بہنگان کو اپنے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ پورے گل جائیں صحیح ہے الٹ پلٹ کے اتنا فرائے کر لیا ہے میں نے کہ بہنگان میرے گل چکے ہیں اب جس میں اس میں اس کو لگا لینا ہے پھر ہم اس میں ایک لیئر لگائیں گے اپنے دہی کی اس کو پورا فل کر لیا ہے پھر ہم ایک لیئر لگائیں گے دہی کی اور پھر ہم ایک لیئر لگائیں گے بہنگان کی میں نے دو لیئرز جو ہیں وہ بہنگان کی لگائی ہو تین لیئرز میرے پاس یہاں پر دہی کی لگا کے میں نے اپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا گارنش کر دیا اور یہ بہت ہی مزیدار سا بہنگان کا رائتہ تیار ہے بلکل آپ اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزید کی ڈش تیار ہے ہمارے پاس اور بہنگان جو ہے وہ فل آف آئرن ہے بہت سارے بہنگان کے فائدے ہیں بہنگان اگر لوگ عموماً بھگارے بہنگان یا آلو بہنگان وغیرے کے طور پر نہیں پسند کرتے ان کو آپ ایسا رائتہ بنا کے کھلائیں بہنگان کا ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ